اسلام علیہ وسلم بزرگوں دوستوں بینوں بھائیوں بیٹھے دیر کبھی دنوں پہلے ذکر اور افکار کے حوالے سے بات کی تھی اور اپنے چھل چھلے کے میں جو پہلا سبق دیا جاتا ہے اس کا بھی ذکر بیا تھا اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں تمام جو سلسلے ہیں سوخانیت کے عورت میں افضل ترین جو سلسلہ ذکر ہے یا اذکار کہہ لیں وہ کلمہ طیبہ کلمہ طفید ہے اور قرود پاک جی پھر چھل چھلے اپنا اپنا راستہ کیار کرتے ہیں اپنے مفتوس اذکار اور اس کا ذکر کرتے ہیں ہموش اپنے 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 مکرسلے میں اور کوشہ یہ کرنی چاہیے وہ باتیں بڑی جامع ہیں کرنے والا بھی عجر حاصل کرتا ہے اور جس سے مخاطب ہوتا ہے وہ بھی عجر کا مستحق تھیلتا ہے دین نے اسلام علیکم اور والاکم اسلام رحمت اللہ قدرس دیا ہے اب گزر رہے ہیں تو بیٹھے ہوئے کو پہل کریں اسلام علیکم کرنے میں اگر آپ تیزل چل رہے ہیں تو جو سواری پہ گزر رہا ہے اس کو حکم ہے کہ وہ سب تمام آپ نے ان سے تمام دوست اخباب کو جانتا ہے یا نہیں جانتا اسلام علیکم اس سے آگے ہے اور جواب میں ہمیں چاہیے کہ ہم وَاَلَيْكُمْ اسلام وَاَلَيْكُمْ جہاں آپ کو اسلام علیکم کہنے میں چواب میں ملا نیکیاں میں اضافہ ہوا نیکیوں کے ریجسٹر میں ویسے ہی جواب دینے والے نے جب جواب دیا تو اس دونوں احباب کے نیکیوں کے ریجسٹر میں اور اضافہ ہوا ہم خوب پھرا چیز دیکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کہ ہم صبحان اللہ ماشاءاللہ بولیں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں شروع کرنا چاہتے ہیں کھانا کھانا شروع کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اعوذ باللہ کی میند شیطان اور خوزین بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد اس کام کو شروع کریں باتشید کرنا چاہتے ہیں کھانا کھانا چاہتے ہیں جب کوئی بھی کام یہ غاز جس کا کرنا کام کی کلمات اس سے آپ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں تو وہیں آپ کے رزق میں یا آپ کے کاروبار میں یا آپ کے جو بھی کام ہے اس میں خیر اور برکت کامل ہو جائیں اگر آپ کسی کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس بہترین الفاظ موجود ہیں جزاک اللہ بارک اللہ جزاک اللہ بالخیر اللہ خیر کہنا چاہتے ہیں اور پھر آپ بلندی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ اکبر پڑھیں اور آپ جب بلندی سے نیتے کی طرف پانا چاہتے ہیں تو آپ کو انخان اللہ پڑھیں کہیں آپ کی چیز گم پہ جاتی ہے تو آپ انہا لیلہ و انہا علیہ راجی ہوں پڑھیں آپ جنالہ دیکھتے ہیں تو آپ اس کلمہ کو دورا سکتے ہیں انہا لیلہ و انہا علیہ راجی ہوں اگر کوئی ناغواری مچود کرتے ہیں آپ اپنی غلطی کا کرتے ہیں تو اسطق پر اللہ کہیں اللہ اگر آپ کسی کو الودا کہتے ہیں تو آپ اسے اللہ کی ایمان میں دیں فی ایمان اللہ آپ یہ لفظ دورائیں فی ایمان اللہ ہاں اور اس طرح بہت سارے الفاظ ہیں تو آپ وہ اپنی زندگی میں اچھے اس واصل سے آپ ادار کریں گے تو آپ کے اخلاق میں بہتری آئے گا آپ اچھے اخلاق سے مالک کہل آئیں گے اسی بات کے ساتھ میں آپ اس سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ نہیں بات پھر حاضر ہوں گا اللہ حافظ